جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں جو بھی تجارتی کافلے گئے ہوئے تھے ایک خاصا نفع لے کے آئے چشموں کا پانی بھڑ گیا اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا رہی ہے اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دی کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی ہنچے مہک جائیں گے کائنات میں بہار چھا جائے گی تو جانے بہار بن کے آ جانا اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئے پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی اجالے پھیل گئے گلی گلی چراغں ہوا شرق کے جانور غرب کو دھوڑ پڑے اور جب واپس میں ملتے تو کہتے ہیں مبارک و حضور آ گئے ایک آواز اٹھ رہی تھی بخن بخن قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و مبارک و پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گئے خوشیاں پھیل گئی نہر ساوہ خوشک ہو گئی آتش کا دائران بج گیا نوشیرواں کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے نور ہی نور پھیل گیا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھکے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی خارجہ منی نور ادا لہو قصور الشام میرے بدن سے ایک نور نکلا اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی شام اور بسرے کے محلات نظر آنے لگے اجالے ہی اجالے روشنی ہی روشنی نور ہی نور چراغاں ہی چراغاں اللہ اکبر حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے وڑی تو غسل ہوا ہوا تھا سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا خطنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے ناف کٹا ہوا تھا سرما لگا ہوا تھا اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبووں سے مہک رہا تو خوشبووں میں گھر بسا تھا ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے اب آقا قریب کو سبز کپڑے کے اندر پیٹھ دیا گیا ولادت مصطفیٰ ہو گیا کائنات میں چراغاں ہو گیا اللہ اکبر بسد انداز یکتائی بغائت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آ رہا ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے ہر ایک کی تمنہ یہی ہے کہ بس وہ آنے والے نبی انتظار میں کھڑے یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا سوئے تھے مقدر جاگو جب آپ ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو منتظر بیٹھے ہیں منتظر بیٹھے ہیں حضرت خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے ہیں ربنا وبعاسمیہم رسولا اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیجوئی دے انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا حضرت عیسیٰ نے کہا لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا سن لو اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس کا نام احمد ہوگا یہ اپنے ہواریوں کو بتا رہے ہیں بارہ ہواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں ایک ہواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے محبوب بانتے نکتا چینی جڑا کرم تو باز نہیں ہوندہ اصل منافق جانئے اسنو او چوٹے پیار جتا ہوندہ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیافر موندہ آزم جتے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں ہوندہ عیب ہو بھی تو نظر عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہوئی نہ خلقت مبرہ من کل عیب یہ حدیث تقریری ہے سان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا گیا اللہ اکبر کیسا جمال ہے کیسا حسن ہے تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام آلہ ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد آلہ ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی حضرت عیسیٰ کے ہواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب ہے آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افصل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے وہ اتنا عظیم نبی ہے مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلی گلی چراغا نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاوں ان کے نام کی مالا نہ جپوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مس نہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہیں آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں اگر وہ نہ آتے تو آج اندیرہ ہی ہوتا اقبال سے بھی پوچھ لیے وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تبشہ مادہ اسی نام سے آپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اب عشق میں مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے دلر یتین پیدا ہوئے ہیں چھے سال کی عمر میں سے ابواہ کے مقام پریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیے کہ یہ میری آخری سانسے ہیں سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور لوتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَا بَاقْ وَوَلَدْتُ وَطُحْرَا لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہہ کا انتقال ہو گیا خیر حضور ماں سے لپٹ گئے امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی تدفین کے بعد امی ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں امی ایمن کے ساتھ اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں تو حضرت عبد المطلب حضور کو آگوش میں لے کے بڑا دوئے اور امی ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے دو سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیرِ قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لئے امڑایا لیکن لوگوں نے آٹھ سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیوانوں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا آج یہ سہارا بچھن گیا تھا پھر چچا کی کفالت میں آئے پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا اور اس سال کا نام عام الحزن دکھوں کا سال رکھا اہلِ مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے پتھر مارے گڑے کھو دے کانٹے بچھائے اجریاں ڈالی اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیئے یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھا میرے حضور کو میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں لیکن انہوں نے جو درناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی درناک باب ہے انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر لیا اور کہا ان پہ سنگزنی کرو اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندوں سے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے نالیند حضور کے خون سے مر گئے عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے گئے اگر آپ بددعا بولنے تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے ان کے سر کو چل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید عرضوں تھی کہ حضور ان کے لئے بددعا کریں انہوں نے بڑا دکھ دیا تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بددعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے لیکن جب وہ لب کھلے وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں وہ لب ہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے اے اللہ میری قوم کو ہتائیت دے یہ مجھے جانتی نہیں اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے دنیا کی اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھلٹی ہیں ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے اولاد کے لئے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان ایک شاعر ہوا ہے تابش اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر نگتا ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے دکھ جیل لیتی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لئے کسی کے گندے برطن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولاد کے لئے کتنے دکھ جیلتی ہیں کتنی تکلیفیں دیلتی ہیں ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں پھولے نہیں سماتی ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں گے اس لئے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا علم کیا ہے تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا کیوں مجھ سے باغرہ میں تیرا خالق لگتا ہے ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نہ تو ماں کہتے پتر اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی آجا پلٹ کے زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی آجا زمانے کی دھوک تجھے جلا دے گی مالک بھی کہتا ہے اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب لگتا ہوں میں تیرا خالق لگتا ہوں آجا پلٹ کے اللہ زی خالقہ کا فسوہ کا فعدہ لگ فی ایسورت ماشا آرک کا بک تجھے سورت دی تجھے چمکتی آنکھیں دی تجھے روشن چہرہ دیا تجھے بھولنے والی زبان دی تجھے سننے والے کان دیے تجھے کیا کچھ نہیں دیا اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہے آجا شیطان کے ہتھے چڑ گیا شیطان تجھے جہنم کے گڑے میں پھینکے گا جا کے آجا پلٹ کے میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی جنت میں باغ ہیں وہاں دودھ کی نہریں ہیں شراب مصفہ کی نہریں ہیں وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے دیرے بھی ہوں گے آجا جنت میں آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا صاحبو بہت وقت گزار چونکہ تھوڑا وقت باقی ہے آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں جانا تو ہے ہی آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کا لوگ اٹھا کے لے کے آئے گا وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گے اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا ناک میں ہوئی ٹھونستی جائے گا وہ لمحے ہوں گے جب غصال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے تو یہ کیب نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو وہ لمحے آنے والے ہیں وہ گھڑی آنے والے ہیں قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے آج میرے پاس بھی وقت ہے آج آپ کے پاس بھی وقت ہے آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں بیٹھ ہی رہنا ہے ہم نے ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی یہ پلازہ بنانا ہے یہ مارکٹ خریدنی ہے کتنی جائدادیں اور زمینیں لینی ہے یہ 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 راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی جب تُو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہے جائے گا وہ جو تُو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھی وہ تجھے اپنے ہاتھ سے خسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگی ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے لباس بھی پھاڑ کے ہوتاریں گے جاندیواری ڈراؤنا بڑھے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تُو پاپ کمائے اج کتھیں نہیں تیرے کر دے وہ کہاں چلے گئے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کاتے قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج زندے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا صدقہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن کہا جائے گا نہیں تجھے بڑا موقع دیا تیرے پاس مسلح آئے تیرے پاس عالم آئے تیرے پاس کتابیں نازل ہوئیں نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے تیرے سامنے جنازے اٹھے آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور پجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے عامال کی سزا کاٹنی ہے پھر پشتانے سے بہتر نہیں کہ آج پشتالے اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی رہا پہ لے آئیں آج موقع ہے آج فرصت ہے آج سا بھی نہیں کھلے را بھی نہیں انجھ ٹوکنوں کھڑے ٹوکڑے نہیں پرپمے تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے آج وقت ہے آج فرصت ہے اس فرصت کو غنیمت سمجھئے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھا اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق پھٹنے والا سال چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے چونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے پچپن دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی بلادت ہوئی تھی اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتق پھٹنے والا سال اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سانت الفتح والابتحاج فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال جو بھی تجارتی کافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے چشموں کا پانی بھڑ گیا اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا دی اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دی ربی عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں ربی الاول آغاز بہار پہلی بہار کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی گھنچے مہک جائیں گے کائنات میں بہار چھا جائے گی تو جانے بہار بن کے آ جانا اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئے ناغہاں ساکن ہواوں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی آج زانوِ ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور مسکر آ کر ایک گرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی خوراں میں ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے چٹک گنچوں نے پائی داغ پائے لالہ زارے پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی اجالے پھیل گئے گلی گلی چراغ ہوا شرق کے جانور غرب کو دھوڑ پڑے غرب کے جانور شرق کو دھوڑ پڑے اور جب واپس میں ملتے دو گہتے مبارک و حضور آ گئے مبارک و حضور آ گئے ایک آواز اٹھ رہی تھی بخن بخن قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و مبارک و پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو خوشیاں پھیل گئی نہر ساوہ خوشک ہو گئی آتشکدہ ایران بج گیا نوشیرواں کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے نور ہی نور پھیل گیا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے چھکے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی خارجہ منی نور ادا لہو قصور الشام میرے بدن سے ایک نور نکلا اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی شام اور بسرے کے محلات نظر آنے لگے اجالے ہی اجالے روشنی ہی روشنی نور ہی نور چراغاں ہی چراغاں خوشبو ہی خوشبو اجالے ہی اجالے اللہ اکبر حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑی تو غسل ہوا ہوا تھا سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا خطنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے ناف کٹا ہوا تھا سرما لگا ہوا تھا اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبووں سے مہک رہا تو خوشبووں میں گھر بسا تھا ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے اب آقا کریم کو سب کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا ولادت مصطفیٰ ہو گئی کائنات میں چراغاں ہو گیا اللہ اکبر بسط انداز یک تائی بغائت شان زیبائی امی بن کر آگے